جو کہ ہیں نائن گروپ آف کمپنیز کے مالک فیملی کی طرف سے خاص کر کے میرے والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ مجھے ایک موٹیویشن ملتی تھی تو کرونا کے ٹائم پہ آپ کی کون سی کمپنی جو ہے آپ کو لوز بھی ہوا مائن اینڈ مینرلز ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ کو بہت ساری ایکسپلوریشن کرنے کا موقع ملتا ہے آپ نائن ٹو فائیو جوب کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا پیدا کی ہے تو ایسی غیر ضروری کسی کو بھی نہیں بھیجا کم سے کم میں تو اپنے فیملی کے بعد پوری انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم 51 پورٹکاس کے ساتھ میں ہوں اکرہ حفیظ اور اس وقت میں صرف موجود ہیں ڈاکٹر جعباد اکتر خان صاحب جو کہ ہیں نائن گروپ آف کمپنیز کے مالک جن میں سب سے بیس جو ہے چیرمن لانڈڈورٹ گروپ آف کمپنیز چیرمن ایکسپرٹ پرائیویٹ لیمٹیڈ اور باقی جانتے ہیں انہی سے ان کی کہانی اسلام علیکم وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ٹھیک ہے بلکب بلکل تینکیسو مچ آپ کی چینل کا مجھے موقع دینے کے لیے تینکیو تینکیو سر آپ بتائیے کہ آپ جو ہے آپ کے بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آخر آپ کا بچپن کیسا گزرا کہاں کہ ہیں آپ آپ کی رہائش کہاں کی ہے میں بیسیکلی کے پی کیسے سوابی سے میرا تعلق ہے میں نے اپنے انیشل تعلیم ادھر سوابی سے ہی حاصل کی تو میٹرک تک میں اپنے ہوم ٹاؤن میں ہی پڑھتا رہا پھر اس کے بعد ایف ایس سی کے لیے میں اسلامیہ کالج پشاور چلا گیا اور اس کے بعد میں نے سٹڈیز بھی پشاور نیورسٹی اگریکلچر نیورسٹی سے کنٹینیو کی تو ادھر سے اگریکلچر نیورسٹی سے میں نے ڈاکٹر آف ایٹنری میڈیسن کی ڈگری کی پھر اس کے بعد میں نے ایم فیل ادھر سے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انٹرپرینیورشپ اور ان چیزوں میں میرے انٹرسٹ کی وجہ سے پھر ان چیزوں کی طرف آیا تو اس میں بھی ملٹیپل چیزیں کرنے ہی کوشش کی جس سے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا بیسے آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہے میری تو آپ ہی اس فیل میں یا آپ کے باقی بہن بھائی بھی اس فیل میں میرا ایک بھائی انجنیر ہے باقی دوسرا جو انہا بھی پڑھ رہا ہے اور سسٹر بھی میری وہ ڈاکٹر بن رہی ہے وہ بھی پڑھ رہی ہے ابھی تو آپ کا رجحان اس طرف کیسے گیا آپ نے کیا سچ مطلب میں یہی سی فیل میں جاؤں گا اس طرح سے اتنی ساری کمپنیز کو ٹیک آور کروں گا جب میں پڑھ بھی رہا تھا تو اس وقت سے مجھے ایک آئیڈیا تھا کہ پڑھائی ڈاکٹری یا ان چیزوں میں رہا اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا میرا رجحان پہلے سے ہی بزنس کی طرف تھا اور باقی فیملی کی طرف سے خاص کر کے میرے والد صاحب کی طرف سے ہمیشہ مجھے ایک موٹیویشن ملتی تھی کہ میں بزنس کی طرف جاؤں اور بزنس کو کنٹینیو کروں تو پھر 2015 میں جب میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی تو پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ اس طرح انویٹیو سی کچھ بزنس میں میں چلے جاؤں تو ادھر سے میں نے کمپین ایکسپرٹ کے نام سے پہلی کمپنی میں نے اپنی شروع کی جس سے پھر الحمدللہ آج لینڈلارڈ گروپ آب کمپنیز تک یہ پورا سفر میرا پہنچا ہے آج کے سال آج کے دن تک تو کمپین ایکسپرٹ بیسیکلی وہ کمپنییں جو پاکستان میں پولیٹیکل کنسلٹنسی پروجیکٹ منیجمنٹ بزنس کنسلٹنسی اور ان چیزوں ان چیزوں پہ ابھی تک کام کر رہی ہے جو آگے ملٹیپل کمپنیز کی طرف اس کی وینڈوز پر کلتی ہے کون کون سی کمپنیز سامت کی سنٹر فور ایڈوکیسی اینڈ ریسرچ ان کمیونکیشن سی ایر سی کے نام سے بیسیکلی جو ہمیں ریسرچ اور ان چیزوں پہ بیسیکلی اس میں ہم زیادہ تر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ میڈیا چینلز اور ان چیزوں میں بھی ہماری وہ ہے بیٹیک ٹی وی کے نام سے ایک چینل ہے ہمارا ایک اور بھی چینل ہے جس کو ہم اپنے پلیٹ فارم سے رن کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اس پہ کمپنیز میں پھر کمپنیز ایکسپرٹ ایک ایسا پلیٹ فارم تھا میرے لیے جس نے میرے لیے ملٹیپل بزنسز کے وینڈوز بھی کولے پبلک پی آر کے بھی بہت سارے کو کہہ سکتا ہوں جسے مجھے سیکھنے کو بہت کچھ ملا تو وہ بیسیکلی کمپنیز ایکسپرٹ سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی اس میں میں ملٹیپل بزنسز کو جاننے لگا اس کو سمجھنے لگا ڈیفرنٹ کمپنیز کو ان کے بزنس کنسلٹنسی کی سرویسز دینے کی ساتھ ساتھ میں نے خود بھی وہ سارے فیلڈز میں ایکسپیرینس بھی حاصل کی اور اسی کو لے کر پھر میں نے جب جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے کمپنیز بھی ریجسٹر کی جیسے سالار خان انٹرنیشنل مائننگ روکاڈورا مائنز یہ وہ کمپنیز ہے جو کرونا کے وقت میرا رجحان زیادہ تر مائن این منرل پہ گیا اس میں میرے ساتھ کچھ لوگ بھی اس طرح کے اٹیش تھے جو مائن این منرلز پہ کام کر رہے تھے کچھ میرے کلائنٹس تھے کچھ میرے پھر جا کے پھر بعد میں پارٹنرز بھی بنے الحمدللہ اس میں اب بھی کافی چیزیں اس طرح ہیں جو پاکستان میں سب سے پہلے ہم یہ جو اس چیزوں کو کنٹینیو کر رہے ہیں کرونا کے ٹائم پہ آپ کی کون سی کمپنی آپ کو لاؤس بھی ہوا اور کس کمپنی سے آپ کو پروفیٹ بھی ہوا کرونا کے ٹائم پہ جیسے ہی کرونا آ گیا تو ایک نو ہاؤ تھا کہ ابھی سارا کچھ جب بند ہو گیا تو آٹومیٹکلی آئی ٹی کے فیلڈ سے بھی ہم ریلیٹ تھے کمپنی ایکسپرٹس کا آئی ٹی جو ٹیم تھا ان کے ساتھ مل کے ہم نے ملٹیپل ویب سائٹس پہ پہ کام کیا آن لائن ورک پہ کام کیا اس کے علاوہ اور جو چیزیں مختلف ہم کر سکتے تھے بہترین سے بہترین جس میں پبلک انگیجمنٹ اپنی زیادہ انوال نہیں تھی تو ان چیزوں کو ہم نے کنٹینیو کیا تو کرونا کے دوران میں نے اپنے آپ کو اور اپنی کم نیس کو بچانے کی کافی کوئش کی اور الحمدللہ میں اس میں کامیاب بھی رہا اس میں پھر جو زیادہ کام میں نے کیا اس میں مائن اینڈ منرلز بھی کیا پیزی کلیجیس کی پیچھے میں گیا اس کے پیچھے ایک نیچر کی بھی انسان قریب رہتا ہے مائن اینڈ منرلز ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ کو بہت ساری ایکسپلوریشن کرنے کا موقع ملتا ہے تو آپ نے اس میں سے کیا سیکھا مائن اینڈ منرلز میں سے وہ تو ایک بہت وسیع فیلڈ ہے لیکن یہ ایک سمجھ آگئی کہ پاکستان میں ہمارے ملک میں اس چیز کی بہت زیادہ کثیر تعداد میں یہ چیز ہمارے پاس موجود ہے لیکن جتنی ٹکنالوجیز اس میں استعمال ہوتی ہے یا جتنے لوگ اس میں انگیج ہیں وہ اسی طرح ٹرینڈ نہیں ہے اسی طرح ویل ایکوپٹ نہیں ہے کہ یہ کام وہ اسی ملک میں اسی طرح کنٹینیو کر سکے تو اس میں ہم نے پھر کش کی ملٹپل کمینیز باہر سے لے کے آئے جو انٹرنیشنل کمینیز تھی جن کے پاس اچھی مشینری تھی اور جن کے پاس انیویٹیو چیزیں تھی جو مینن مینرلز میں گرینائٹ ماربل اور جیپسم ان چیزوں میں جو انویسٹ کر کے اس کو مزید بہتر بنا سکتے اس فیلڈ کو تو موسٹلی ہم نے ان چیزوں پہ پھر زیادہ کام کی اس میں اچھا آپ چیئرمن ہے اپناشنل فیز کمیشن یوت ونگ کے اس کے بارے میں آپ بتائیے تھا نیشنل پیس کمیشن بیسکلی یہ پی ایم ہاؤس اور ڈیفنس کا ایک ادارہ ہے زیلی ادارہ ہے جس میں لوگ کے یوت کو اور اس کے اور پیس کے پروگرس کو آگے بڑھانے کے لیے یوت کو انگیجمنٹ یوت کی انگیجمنٹ اور ملٹیپل سوسائیٹیز اسوسییشن ان لوگ کی انگیجمنٹ یہ سارا ان کا کام ہے تو اس میں مختلف تنظیمیں ہوتی ہے جو ان سارے کام کو کنٹینیو کرتی ہے تو اسی تنظیم کے اسلام آباد کا میں چیرمین ہوں جس پہ ہم پیس پروسس کو آگے بڑھانے کے لیے اس ملک کی ترقی کے لیے ملٹیپل چیزوں پہ کام کرتے ہیں جیسے کہ ایجوکیشن یوت ایمپاورمنٹ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پیس کے لیے جیسے کہ آپ نے ذکر کہ ایجوکیشن کا تو ایجوکیشن سیکٹر میں میں آپ سے پوچھوں کہ ایجوکیشن میں ہمارا کنٹری تو کافی پیچھے ہے لیکن اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسے ابھی آپ نے کہا کہ آئی ٹی میں بھی ہمارے پاس وہ ویسے ایمپلائیز نہیں تھے کہ پھر ہم لوگ کو مشینری باہر سے لے کر آنی پڑی یہ سارا کچھ کیا آپ نے تو ایجوکیشن کے بارے میں اس کو آپ یہاں پہ اسلامباد سائٹ پہ آپ ایجوکیشن سیکٹر کو کر رہے ہیں یا پشاور کس سائٹ ایجوکیشن موسٹلی ہر جگہ پہ ہمارے ٹیم ٹیمز بھی ہے اور ایسے لوگ بھی ہے ایسے ادارے بھی ہے جن کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہے جو ہمیں موسٹلی آسانیوں پیدا کرتے ہیں ان کاموں کو سرانجام دینے کے لیے ان چیزوں کو پیت اکمیل تک پہنچانے کے لیے ایجوکیشن میں سکولز یونیورسٹیز اور جو لوگ اپنی ڈگریہ کمپلیٹ کر کے آگے نکلتے ہیں جب ریال لائف میں تو پریکٹیکل لائف میں تو اسی کے ان سب کو لے کے ہم مختلف اوقات پر مختلف پالیسیز اور سیٹ اپس ان کے لیے بناتے ہیں جیسے سیمینارز آرینج کر لے ان کے لیے ایکسپوز وغیرے کر لے جس میں ان کے مائنڈ اور ایجوکیشن کے ایکسچینج کے ایک پلیٹ فارم ان کو آویلیبل ہو جیسے جاپ فیئرز ہو گئی جاپ فیئرز کرتے ہیں ملٹیپل یونیورسٹیز میں کمینیز کو اکٹا کرتے ہیں وہ کمینیز جاتی ہے کسی یونیورسٹی میں اپنے سٹالز لگاتی ہے اور سٹورنٹس کے ساتھ انگیج ہوتی ہے جو برائٹ سٹورنٹس اس میں ہوتے ہیں تو موسٹلی وہ ان کو چوز کر کے فرام دے ڈے فرسٹ جیسی ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ ان کو جابز دے دیتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہے جو ہم کرتے ہیں تاکہ لیکن دیکھیں ہمارے ہاتھ تو جو یوتھ ہے اس وقت کافی ساری جو ہے باہر جا چکی ہے جاب کے لیے تو لیکن جابز کی جو اپرچونٹیز ہیں وہ یہاں پہ تو بہت کم ہے جاب کی اپرچونٹیز ایٹومیٹک لیدر اس لیے کم ہے کیونکہ ادھر ہمارے ملک میں پروڈکشن چیزوں کی نہیں ہے اس طرح نہ تو اس طرح کی انڈسٹریلائزیشن ہے نہ اس طرح کا کوئی سٹورنٹس کے لیے کوئی پلیٹ فارم سیلیکشن کی کوئی پراپر کوئی ترتیب ہے جو ہماری جوکیشن ہے وہ موسٹلی جو بھی بندہ ڈگری کرتا ہے ڈینڈ آف دے اس کو یہی لگتا ہے کہ ایپیس آف پیپر میرے ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہوں کیونکہ سارے ہمارے جتنے یہ سلیبسز ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے ایڈوکیشن کا میرے خیال سے یہ کافی کمزور ہے بھی تک اور اس میں امپرومنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ یہ تو نئی صدی کے نئے انفرمیشن کا دور ہے اس میں بہت سپیڈ سے لوگ نالج حاصل کرتے بھی ہیں اور بہت آگے جلدی جلدی بڑھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم دس سال بارہ سال پندرہ سال پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے ایڈ دینڈ آف دے اسی پڑھنے سے کوئی اتنا خاطر خواہ سٹورنٹس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ریسپونس بھی ان کا نہیں ہوتا چونکہ ان کا پریکٹیکل کوئی گرومنگ تو ہوتی نہیں ہے ہمارے لیبز کمزور ہیں ہمارے سٹیچرز بھی پریکٹیکل ہی نہیں ہوتا بس ڈگری لے رہے چیز نہیں ہوتا دیکھیں اگر ڈگری سرپ ڈگری تو نہیں ہوتی اگر لازٹ میں ون یئر ٹو یئر اس کی کوئی پریکٹیکل ایسی نظام ہمارے ملک کے پاس ہو نا جس میں لوگ ٹرین ہو سکے جب وہ پریکٹیکل لائف میں جیسے ہی ان ہو ان کے پاس کوئی جوبز کی اپرچونٹی ہو کم سے کم اس کے پاس جوبز کی اپرچونٹی پاکستان میں نہ ہو تو ایک نالج ان کو ہو کہ لائف میں سروائیول کس طرح کرنا ہے جو کسی بھی ادارے میں یا سکول میں میرے خیال سے ابھی تک پڑھایا نہیں جاتا اسی طرح سے کہایا نہیں جاتا بہت زیادہ چیزیں ہیں جو ابھی تک ہم اس میں بہت کمزور ہے ہمارا ملک بہت کمزور ہے ماشاءاللہ آپ نائن گروپ آف کمپنیز کے آنر ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں جس طرح جو یوت ہے وہ پریفر کرتی ہے کہ یا تو وہ پریلانسنگ کی سائٹ پہ چلی گئی ہے کیا اس سے آپ کو کوئی فرق پڑا ہے مطلب زیادہ جو کہ یوت ہے یا جو آپ نائن ٹو فائف جوب کوئی کرنا چاہتا نہیں ہے اتنا لوگ یہی پریفر کرتے کہ ہم آرام سے گھر میں بیٹھ کے جوب کرے ہیں تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں بہت بڑا شفٹ جو ہے نا وہ ٹکنالوجی کی وجہ سے آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو جدر اتنا بڑا شفٹ آئے گا تو مینڈز یا لوگ جو ہوں گے اٹومیٹکلی ان کو ان سب چیزوں کو لیڈ کرنے کے لیے اس طرح کی ایڈوکیشن انفرمیشن یہ سب چاہیے ہوگی اگر یہ ان کے پاس نہیں ہوگی تو میرے خیال سے اس صدی میں سروائیول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ایک کام ہوگا جتنے بھی دنیا میں ممالک ہے وہ کافی جتنے پریکٹسز دنیا میں ہو چکے ہیں ابھی تک میرے خیال سے اس کے فائب پرسنٹ یا ٹین پرسنٹ بھی ہمارے ملک میں ابھی تک نہیں ہوتی کمپین ایکسپرٹس جو ہماری کمپنی اس میں بیسکلی ہم چاہتے بھی یہی تھے کہ ایک ایم این اے ایک ایم پی اے اگر وہ اپنی سیٹ پہ ایم این اے ایم پی اے بن کے آتا ہے تو ان کو اپنے ڈیوٹیز کا پتہ ہونا چاہیے نہ کہ وہ غیر ضروری چیزوں میں انوال ہو لائک وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بہت زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں حالانکہ ان کے پاس چار پانچ سال کا ایک ایسرٹین اور ہوتا ہے جو بہت لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے گا یعنی کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ہی ایڈوکیشن سیکٹر پہ اتنا جو ہے ایفرٹ ہی نہیں کر رہی ہے سکول سے بن جاتے ہیں ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں بلکل اور وہ اس لیول کے بھی سٹوڈنٹ جو ہیں ٹیچرز نہیں ہوتے ٹین کر لیا میٹرک کر لیا اور آپ جو ہیں آکے ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں آپ آگے ٹی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے ہیں ٹین بھی کر لیا آپ نے میٹرک کر لیا اور آپ ٹیچنگ کی فیلڈ میں آ جاتے ہیں یہ چیزیں بھی کافی ہیں ادھر اس چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیریئر کونسلنگ کا بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کیریئر کونسلنگ کا کوئی بھی ایسا درہ ہمارے ملک میں اس طرح پرفارم نہیں کر رہا ایون ہمارے سکولز بھی کیریئر کونسلنگ کیلئے ہوتے لیکن وہ بھی سٹوڈنٹس کو اس طرح سکا نہیں پاتے سوائے اس کے کہ پیپر پاس ہو گیا کہ فیل ہو گیا تو اس چیز سے توڑا سا اس صدی میں میرے خیال سے کم سے کم یوت تو اٹومیٹکلی جس نے لیکن لیک اپ جوبز کی ہو جیسے لیکن اگر میں اس بات کو دیکھوں پھر تو لیک اپ جوبز بھی نہیں دنیا میں تو پورا دنیا ایک گلوبل پلیٹ فارم بن چکا ہے تو دنیا میں وہ کئی بھی جوبز کر سکتے ہیں اپنے لئے کریٹ کر سکتے ہیں جیسے فریلانسنگ اور یہ ساری چیزیں تو یہ ایک سٹپ تو ہے نا آگے بڑھنے کیلئے کسی بھی شکل میں کیونکہ ان سے تکنالوجی اتنی آگیا گیا وہ بھی تو جوبز کی جو ہے وہ بھی اس کا کم ہو گئی ہے تکنالوجی کے باعث چیٹ جی پٹی آگیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر جوبز کم ہو گئی تو آٹومیٹکلی مینڈز نے انہی تکنالوجیز کو چلانا ہوتا ہے تو مینڈز کو اسی طرح ٹرین ہونا چاہیے جو اس تکنالوجیز کو لیٹ کرے ان تکنالوجیز اس کو لے کے جائے تو وہ ہماری ایڈیوکیشن سسٹم سے یا ان چیزوں سے توڑی لیک آف ایڈیوکیشن آپ اس کو کہلے یا جس چیز کو ایڈیوکیشن بیسیکلی کہتے ہیں جس نالوج کو یا جس سمجھنے کے میار کو وہ ادھر بہت کم ہے جس کی وجہ سے ہم ساروں کو ایفرٹ کرنی چاہیے ان کے لیے اس چیزوں کے لیے اگر ہم سارے مل کے ایفرٹ نہیں کریں گے تو میرے خیال سے حکومتوں کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اور حکومتوں میں بھی ہمیں ایسے لوگ سیلیکٹ کر کے لے کے آنی چاہیے جس کو پتا ہو کہ بھئی میرا ایک ہلکہ ہے ایک لاکھ لوگ ہے اس میں ایک لاکھ میں کتنے میرے پاس بیرزگار ہے کتنے میرے پاس ایڈیوکیٹڈ ہے ان کے پاس یہ ڈیٹا اگر صحیح سے ہو اور ایک ایک بندہ اپنے یہ ٹارگیٹ پکڑ لے کہ میں نے اسی سال اتنے جوبز اپنے حل کے کو دینے میں نے اسی سال اتنے لوگوں کو اور ایڈیوکیٹ کرنا ہے تو یہ والے ٹارگیٹس اگر ہمارے ایمین ایز ایم پی ایز اور ان لوگوں کے ساتھ ان کو فکس یہ اپنے ساتھ کر لے تو میرا خیال سے بہت بڑا چینج جا سکتا ہے جیسے پاکستان میں پولیٹیکل کنسلٹنسی کا بیسیکلی کوئی ٹرینڈ ہی نہیں ہے الان کے دنیا میں کوئی بھی سیاستدان ہو اس کے پیچھے ایک پورا بیک اپ ہوتا ہے ایک پورا بیک اپ ہوتا ہے جو اس کو جو پوری سیاسی کیریئر میں ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کو فیڈ بیک بھی ساری دیتے ہیں ان کو سارویز بھی کر کے دیتے ہیں ان کو مختلف ایشیوز کی طرف ان کی ٹیم جو ہے نا وہ اویر کرتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہمارے پاس اس اس لیول میں ہے اس کو اس لیول تک ہم نے پہنچانا ہے پاکستان میں ہمارے سیاستدان یا ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہوتے ہیں وہ دعا جنازوں اور ان چیزوں میں پسے پسے رہتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے میرا یہ ہلکہ ہے اس ہلکے کے لئے میں نے اس سال اپنے ٹینور میں کیا کچھ کیا اگر نیکسٹ کوئی بندہ آتا ہے تو میں اس کو کیا آگے اس کو کنورٹ کروں گا کیا دوں گا کہ اس سال میں نے پانچ سالوں میں یا اتنے اپنے ٹینور میں میں نے یہ کام کیا تو آگے آپ نے کیا کچھ کرنا ہے تو میرے خیال سے یہ بہت لیمیٹڈ ایک آسان سا کام ہے اگر ہم سارے مل کے اس کو کرنا چاہے کیونکہ ہم سے بعد میں بنی ہوئی کنٹریز جو بہت زیادہ آگے جا چکی ہے اس کی وجوہت کیا ہے کیونکہ ان کے پاس ایک مضبوط نظام ہے ادھر ہمارے ہاں موسٹلی نظام جتنے بھی ہے اچھے سے اچھے نظام بھی بن جاتے اگزیکیوٹ کرنے والے کوئی نہیں ہوتے جو اگزیکیوٹ کرنے والے آ جاتے ادھر فالو کرنے والے کوئی نہیں ہوتے یہ بھی لیک آف ایڈوکیشن میں اس کو سمجھتا ہوں لیک آف ایوئرنس سمجھتا ہوں اگر یہ یہ کمیاں جتنی ہم کم کریں گے تو اتنی ہمارے ملک کی ترقی بھی ہوگی ہماری یود بھی اپنی جگہ پہ صحیح رہے گی اور سارا نظام صحیح چلے گا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ پشاور سب لگے تو آپ پشاور سے یہاں اسلامباد میں کیوں ہے کیوں مطلب وہاں پہ کوئی ایڈوکیشن میں کوئی کمی ہے یا نہیں ماشاءاللہ دیکھیں جن اداروں سے یہ نینٹین ترٹین میں جب پاکستان نہیں بناتا اس سے پہلے کہ بنی ہوئی یہ ایک کالیج ہے جس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے اور بہت ٹاپ کلاس کی ایڈوکیشن اس میں نظام ہے بہت بڑے بڑے پروفیسرز اور اچھے اچھے لوگ جو دنیا کے اس میں لسٹ میں آیا ہوئے ہیں کہ یہ کس لیول تک اچھے سائنسدان بھی ہے بڑے بڑے پروفیسرز بھی ہے بڑے بڑے ان کی کام ہے تو لے کب ایڈوکیشن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ادھر سے میں کس سوجہ سے آیا ہوں اٹومیٹیکلی چونکہ اسلام آباد اور پشاور ہمارے لئے ایک ہی جتنے فاصلے پہ ہیں اگر میں پشاور جاتا ہوں تب بھی مجھے اتنا ٹائم لگتا ہے اگر میں اسلام آباد آتا ہوں تب بھی مجھے اتنا ہی ٹائم لگتا ہے تو ایڈوکیشن الحمدللہ جدر سے پشاور انیورسٹی اسلامی اکالیج بہت اچھی انیورسٹیز ہیں کے پی میں اس کے علاوہ بھی بہت اچھی اچھی انیورسٹیز ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے ادھر کوئی تعلیمی ادارے نہیں ہیں ہاں ان کے سٹرکچر میں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن الحمدللہ ادھر اچھی خاصی انیورسٹیز بھی ہیں کالیجز بھی ہیں اور اسلام آباد موو کرنے کا تو ایک آئیڈیا جو ہے نا وہ سٹون لائف سے مجھے ہو گیا تھا کہ میں نے اس کے بعد جانا ہے اسلام آباد لاہور کراچی اس میں کسی بھی ایک بڑی سیٹی میں جا کے میرا جو ڈریمز ہے اس کو اسی طرح میں نے کنٹینیو کرنا ہے لیکک اگر میں بزنس کرنا چاہتا ہوں یا پولیٹیکل کنسلٹنسی یا ان جیزوں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں تو پشاور یا کی پی کے اونلی یہ میرے لئے بہت لیمیٹڈ ہو جائے گا تو پھر اسی وجہ سے پھر ڈگری ختم ہونے کے بعد میں نے اسلام آباد موو کیا اور ڈگری کے دوران بھی میں چھوٹے موٹے بزنسز ٹیچرز کے ساتھ اور پارٹنرز دوستوں کے ساتھ کرتا رہا ہے جس سے مجھے ایک ایکسپیرینس توڑا بہت تا کہ ابھی آگے کرنا یہ ہے تو بزنس ہی کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اسلام آباد میں میں نے پھر کم نیز شروع کی اور ایک کم نیز شروع کی اس کو چلتے چلتے الحمدللہ آج ایک پورا گروپ ہے اکثر یہ پھر سننا میں آتا ہے جب پشاور ہے وہ تھوڑا بیک ورڈ ہے مطلب فیمیلز کو جو ہے ویسی ایڈوکیشن کا حاصل کرنا نہیں ان کو نہیں ارجازت ہوتا لاؤ نہیں ہوتا تو کیا یہ سچ ہے کہ وہاں پہ اتنی رسٹرکشن دیکھیں اس طرح کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی یہ بیسیکلی لوگ پشاور یا کے پی کے کو تھوڑا سا غلط سمجھ لیتے غلط سمجھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایمیلز کا بن گیا ہے پردہ یا ان کے ایڈوکیشن سسٹم جس طرح ہمارے پٹان چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا لیٹس سپوز پٹان اپنی بینوں کو اپنی بیٹیوں کو ایسے ہی غیر ضروری جگہ پہ جانے نہیں دیتے تو اس کو لوگ سمجھتے کہ جی نیرو مینڈڈ ہیں الان کے ایسا نہیں ہے جدر ایڈوکیشن کی بات آتی ہے کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے وہاں پہ کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے لیکن لوگ پریفر نہیں کرتے جتنے کوئی ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر گرلز کے لیے الگ کالیجز الگ یونیورسٹیز یہ ہر جگہ پہ پھر موجود ہے ادھر تو ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے کہ مطلب لوگ اس کو ایڈوکیشن نہیں کرتے ایڈوکیشن حاصل بھی کرتے اور اپنی بیٹی بیٹیوں کو پڑھاتے بھی ابھی بھی پاکستان میں اگر ایک جنرل جو بیسکلی فیمیل ہے ایک جنرل وہ بھی کے پی کے سے تعلق رکھتی ہے سوابی سے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ ایڈوکیشن نہیں دیکھتے آپ نے اس کو ایڈوکیشن دیکھیں دنیا میں یہ اس طرح کی وارز بھی ہوتی ہے کہ کسی کو دبانے کیلئے کیا کچھ تو یہ ایک بہت بڑی لمبی ڈسکیشن ہو جائے گی اگر میں اس پہ بھی مزید بات کروں لیکن یہ آپ کو میں بتا دوں کے پی کے میں الحمدللہ لوگ کافی ایڈوکیٹڈ ہیں اور اپنے بیٹھیوں کو اپنی بچیوں کو سب کو پڑھانا بھی چاہتے ہیں اور اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں جو لوگ کنسپٹرا کرتے ہیں وہ ہر کسی کے اپنی دل و دماغ کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو کرتے ہیں اچھا آپ نے یہاں پہ بتائیں کہ آپ لینڈ آن گروپ اف کمپنیز کے مالی ہیں جو پروپٹی ہے پروپٹی سے ریلیٹیڈ آج کل پروپٹیز میں اتنا فراڈ ہو رہا ہے کہ لوگ جبائی کرنے سے جو ہے اب لوگ ڈر گئے ہیں کہ اب ہم کریں انویسٹ کریں نہ کریں تو اس میں کیا لیگل ہے کیا ویلیڈ ہے کیا اللیگل ہے اس کے بارے میں بتائیے دیکھیں لینڈ آن گروپ یہ بیسیکلی نام لینڈ آن گروپ اس کے پیچھے بھی چھوٹی سی ایک کہانی میں آپ کو جلدی سنا دیتا ہوں لینڈ آن گروپ لوگ ابھی اس کو سمجھتے کہ یہ صرف پروپٹی ہے نہیں میں نے اس کو انیشل میں لینڈ آن نام مجھے پسند تھا تو اس ویسے کمپین ایکسپرٹ سی آر سی یا بیٹیک ٹی وی یا اور جتنی نام تھے وہ ساروں کو میں نے ایک ہی اس میں اکٹا کرنا چاہا کہ لینڈ آن گروپ میں یہ کنورٹ ہو جائے تو لینڈ لارڈ بیسیکلی مجھے وہ نام پسند تھا لینڈ لارڈ ڈیولپرز اور مارکیٹرز پھر میری دوسری کمپنی ہے جو ریال سٹیٹ کو ڈیل کرتی ہے تو ریال سٹیٹ میں آپ نے بات کی کہ فراڈ ہو رہا ہے اس میں یا اور تو اس کی بھی وہی پھر بات آ جاتی ہے لیک آف ایجوکیشن ہمارے ریال سٹیٹ میں بیسیکلی کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جو ڈیلرز کو انویسٹرز کو یا کلینٹس کو اس کو بچا سکے یا اس کو پروٹیکٹ کر سکے ایک اندھیر نگری اس میں چاہی ہوئی ہے ابھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے لوگ ریال سٹیٹ میں آئے ہیں جو بہت ساری چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور اس چیز کو سوسائیٹیز جو بن رہی ہیں پھر وہ بات میں پتہ چلتے ہیں لوگ انویسٹمنٹ بھی کر دیتے ہیں وہ ایک فائل دوسرے فائل کو دے دی ایک ہی پرسن کو دو دو فائل دے دی یا کسی کی فائل کسی اور کو دے دی تو اس کی یہ تو کافی فراڈ سسٹم ہے ملٹیفل اوکات جو پاکستانیز بلکل مختلف اوکات میں مختلف ٹرینڈز چلتے ہیں ابھی پچھلے کچھ دو تین سالوں سے یہ فائل سسٹم چل پڑا تھا مارکیٹ میں جس سے بہت ساری سوسائیٹیز بڑی بھی ہو گئی اور بہت ساری سوسائیٹیز فراڈ بھی بن کے مارکیٹ سے بھی واپس نکل گئی تو اس میں ہوتا کہا ہے کہ لوگ جلدی سے کوئی سا دو سو کنال زمین لے لی اور آگے سے کسٹمر کو ہزار دو ہزار فائلیں چپکا دی جو ان کی لیمٹ میں ہوتی نہیں ہے تو ہمارے گورنمنٹ کے پاس بھی ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ وہ اس کو اس طرح پروٹیکٹ کرے کیونکہ وہ پچاس کنال پہ بھی دے دیتی ہے انہوں سی سو کنال پہ بھی دے دیتی ہے انہوں سی تو کسٹمر کو صرف انہوں سی پہ لوگ ٹرکا کے جو انہا اکثر موسٹی خراب کر دیتے ہیں کیا لیگل ہے کہ بندہ آپ ایزی لی آپ ٹرسٹ بھی کر لیں آپ انویسمنٹ بھی کر لیں کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے اس کے لیے ابھی اسلامباد ڈی سی آفسس نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا تھا کہ پروپرٹی ویریفیکیشن سنٹر یہ انہوں نے ابھی ہر جگہ پہ بنائے ہوئے اس چیز کیلئے بنائے تاکہ لوگ اس پہ پہلے ویریفائی کر سکے ہر سوسائیٹی کا اس پہ باقاعدہ نام منشن ہے اب اس میں کوئی بھی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ جا کے اس پہ وہ سوسائیٹیز ویریفائی کر لیں کہ آئیے ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں اگر وہ ان کے پاس موجود ہے تو انہوں نے انویسیز بھی اسی طرح دیا ہوں گے انہوں نے جو ان کو اللہو کیا ہوگا وہ بھی ساری ڈاکومنٹیشن ہماری گورنمنٹ کے پاس ہوگی جس میں فراد کا جو فیکٹر ہے وہ کم ہوتا ہوگا میرے خیال سے تو اس طرح کی کچھ اور بھی لوگ کو توڑی بہت اویرنس تو ہے آج کل ہر سوسائیٹی کا جیسے ہی کوئی سوسائیٹی آتی ہے تو سارے ویلوگرز اور مختلف یوٹیوبرز یہ سارے پہنچ جاتے ادھر تاکہ لوگ کو آگائی دے سکے کہ یہ کیا ہے کدھر ہے تو یہ ساری چیزیں لوگ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ چینج اس میں بھی آئے گا اور لوگ اس سے بچنے کے لیے یہی کر سکتے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پروجیکٹ کس کا ہے اور آئے ان کے ڈیویلوپرز اور ان کے جو بیلڈر ہیں وہ صحیح ہے کہ نہیں اور ان کے پاس ہے کہ نہیں تو یہ چیزوں کو توڑا سا مدنظر رکھے بندہ تو پھر ان چیزوں سے فراد اور ان چیزوں سے بندہ بچا رہتے ہیں فراد کا شکار ہو ہی جاتے ہیں لوگ اگر ہو جاتے ہیں تو کیا لیگل ہے کہ اس چیز سے کیسے جو ہے ایکشن کیا لیے وہ مطلب آپ پرورپرٹی سے کے لیٹے ہیں کس طرح سے پرورپر میں ایکشن لینا چاہیے کہ ان کو جو ہے اگر انہا انگیسمنٹ کر ہی دی ہے وہ واپس بھی کر سکے ہو اصل میں جو پرائیویٹ پروجیکٹس ہوتے نا وہ ہمیشہ صحیح ڈیلرز اور مارکیٹرز اور ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جب کوئی مارکیٹ میں کوئی بندہ اٹھتا ہے تو وہ بھی ڈیلرز اور مارکیٹرز ہی اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے مارکیٹرز ان کو اٹھاتے ہیں اور آگے لے کے چلتے ہیں اب جو بندہ آگے سے فراد نکلے یا وہ اپنا کام صحیح سے نہ کر سکے تو لازمی بات ہے سارے لوگ اس میں پاس جاتے ہیں تو اگر اس طرح کی کوئی کنڈیشن آتی ہے تو اور لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو اور بھی افیکٹیز ہوں گے ان کو آپس میں مل کے اس کیلئے پھر کنکلوڈ ایک صحیح طریقے سے کسی لیگل وے میں کوٹ سے ہمارے اور ڈی سی ہے اور لوگ جو اسپیکشن لے سکتے تو میرے خیال سے ان کے پاس ان کو جانا چاہیے اور سیلیکشن کے دوران تھوڑا سا احتیاط ان کو کرنا چاہیے ٹھیک اب جس آپ نے کہا کہ کچھ پلوٹس ہوتے ہیں کچھ پرائیٹ ہوتے ہیں تو کیا چیز بیسٹ رہتی ہے کمرشل وے میں آپ جب انویسمنٹ کرو کس چیز میں آپ بیسٹ انویسمنٹ کرو کہ آپ کو اس سے پروفٹ بھی ہوگا پھر میں وہی کہوں گا کہ لوگیشن زیادہ میٹر کرے گی اس میں بیلڈر اس کا میٹر کرے گا اور اس کے لیگل ڈاکومنٹیشن یہ تین چیزیں میٹر کرتی ہے ہمیشہ سے اور اسی میں بھی لوگ کو پہلے ان کے بیلڈر کو دیکھنا چاہیے ان کے ویجن کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ کس طرح طریقے سے یہ بنانے والے ہے بھی یا نہیں اگر کم سے کم یہ ان سے نہیں ہوتا تو جو مارکیٹر وہ چوز کرے اس میں وہ کوشش کرے کہ اچھی کم نیوز کو کام دے اچھی کم نیوز پرچیزنگ کرے جن کا ایک ٹریک ریکارڈ ہو جن کا ایک مارکیٹ میں ایک ڈگنیٹی اور یہ چیزیں ان کی برقرار ہو ابھی تو بہت فاسٹ دور ہے تو لوگ کو بہت جلدی پتا چل جاتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے اب کسٹمر اس وقت میرے خیال سے تو کسٹمر سیلنگ والے سے بہت زیادہ سمجھدار ہو گیا ہے کہ فراڈ لوگوں کے ساتھ بہت سارے ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے ابھی لوگ بھی بہت ساری چیزوں کو جلدی سمجھ جاتے ہیں اور اچھے اچھے مارکیٹرز ہیں اور بھی جو ان چیزوں کو ہمیشہ آویر کرنے کی اس میں لگے رہتے ہیں لوگ کو آویرنس دیتے ہوتے ہیں جیسے ہی کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو فوراں سے ہی وہ ان کو ڈیٹیلز دینا شروع کرتے ہیں کہ یہ کس طرح پروجیکٹ ہے کس کا پروجیکٹ ہے تو یہ ساری چیزیں ہو رہے انشاءاللہ اور مزید بھی بہتری بھی ہوگی انشاءاللہ اچھے تو آپ کا ویژن کیا آپ کے لائف کا پرپس کیا آپ کیا آپ اس کمپنیز کی لسٹ کو آپ اور انکریز کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ویژن تو ہر کسی کا میرے خیال سے یہی ہونا چاہیے بینگ مسلم بینگ ہیومن بینگ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا پیدا کی ہے تو ایسی غیر ضروری کسی کو بھی نہیں بھیجا کم سے کم میں تو اپنے فیملی کی فیملی کے بعد پوری انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ بزنس کے پوائنٹ آف یو سے ہو سوشل ایکٹیوٹیز کے پوائنٹ آف یو سے ہو جس بھی طریقے سے میں کسی کی زندگی میں جتنی بھی بہتری لے سکتا ہوں میں اس کے لئے ہمیشہ کوش کرتا ہوں کہ وہ اسی طرح اس میں بہتری آئے کوئی ایسا میسیج آپ یوٹ کو دینا چاہیں جو کہیں کہ جو یوٹ ہماری اس وقت انٹرٹینمنٹ کی طرف ادراغب ہو چکی ہے وہ کوئی ایسا میسیج آپ ان کو دینا چاہیں مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہماری یوٹ موبائل کو لپٹاپ کو ٹکنالوجی کو صرف انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ہی سمجھ رہی ہے حیث ان کیسہ نہیں ہے میں اکثر یوٹ میں جدر بھی جاتا ہوں دور ان کو یہ ایساپل دیتا ہوں کہ یہ موبائل آپ یوز کر رہے ہیں لیکن یہ موبائل اگر ابھی میں کول کے آپ کو دے دوں تو آپ واپس اس کو بند نہیں کر سکتے تو جس نے یہ ٹکنالوجی بنائی ہے وہ بھی تو کوئی آسمان سے نہیں آیا ہوگا اس پہ ریسرچ کی ہوگی اس کے لئے ورکنگ کی ہوگی اس کے لئے سال لگائے ہوں گے تو تھوڑا سا ہماری یوٹ کو جو ہے نا سب سے پہلے تو جو ایڈوکیشن حاصل کر رہے ہیں اس کو صحیح سے کریں نہ کہ یونیورسٹیز میں جا کے وہ اپنے آپ کو بہت کلہ سمجھے کہ بس ابھی تو میں پتہ نہیں کدھر اڑھنے لگا ہوں ایسا نہیں ہوتا اس کو اپنی ایڈوکیشن صحیح کرنی چاہیے اپنے کیریئر کانسلنگ کے لئے ان کو ایک رائٹ پات چوز کرنی چاہیے اپنی فیملی کے ساتھ مل کے اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے ابھی تو انفرمیشن کا دور ہے جس طرح میں نے کہا جو بچہ سیکنڈ اور ترڈ میں ہوتا ہے اس کے پاس بہت ساری نالیج ہوتی ہے جو ہمارے وقت میں شاید اتنا نہیں تھا کیونکہ ہم ٹکنالوجی کو اتنا ایکسپوز ہم نہیں تھے ابھی انفرمیشن کا دور ہے سارا کچھ انفرمیشن پہ چل رہے تو ان کو چاہیے کہ اس انفرمیشن کو صحیح سے یوٹیلائز کرنے کوشش کرے ہر بندہ اپنے بچوں کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے اور جو جتنے بھی یوت ہے جس کیا جو بندہ بھی جس سے انفلوینس ہو سکتا ہو وہ کوشش کرے کہ ان کو ٹکنالوجی کے صحیح یوز کی طرف لے کے جائے اس دور کے جو فاسٹس طریقے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے اس کو اسی رستے پہ لگایا جائے اور سب سے جو اہم بات ہے کہ مستقل مزاجی سے کسی ایک فیلڈ کو پکڑ کے اس پہ مستقل چلنا چاہیے دیکھیں اگر ایک فیلڈ وہ شروع کرتے ہیں تو اس فیلڈ کو سمجھنے کیلئے آپ کو سال لگتے ہیں اسی سالوں کو آپ لگائے اس پہ آپ کنٹینیوسلی اچھے لیول تک انسان اس میں پہنچ سکتا ہے تو یوت کو میری یہی ایک میسج ہے کہ سب سے پہلے تو مستقل مزاجی یہ بہت زیادہ ضروری ہے جو کسی بھی کام کو کرنے کے لئے ہمارے ہاں موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ کوئی کام شروع کر دیا دس دن میں دکان بن کیوں یارہ جی مجھے تو نقصان ہو گیا نقصان نہیں ہوا بھئی آپ نے طریقے جو اختیار کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا اب دوسرا راستہ اختیار کرو اب اس کے لئے دوسرا ویڈونڈو تیسرا ڈونڈو کئی نہ کئی آپ کو اپنا راستہ وہ مل جاتا ہے کوئی آپ اپنا جو آپ کے ساتھ جو ایکسپیرینس ہوا لیکن کہیں پہ گئے ہو اور کوئی اچھا ایکسپیرینس آپ نے کیا ہو اور کوئی ایسا ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ کہیں پہ برا ہوا ہو تو آپ نے اسے لرنڈ کیا ہو کوئی ایسی چیز دیکھے سٹارٹ میں جب میں نے شروع کیا تھا کمپین ایکسپرٹس یہ میں پولیٹیکل کنسلٹنسی اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکسٹ اس لیے ہوتا تھا سٹارٹ سے کہ مجھے یہ گیپ نظر آتا تھا اور خدرتی طور پہ کئی نہ کئی سے میرے مینڈ میں یا میرے اردگرد کے ماحول میں کئی نہ کئی یہ چیز مجھے کلک ہوتی تھی کہ یہ چیز اس کی بہت زیادہ کمی یہ مجھے کرنا چاہیے جب میں نے شروع کیا میرے پیچھے لوگ ہس رہتے ہیں کیا ڈیفیکلٹیز آپ نے کیا پیچھتے ہیں ڈیفیکلٹیز یہی اپنے ویژن کو لوگوں کو سمجھانے میں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا فیملی سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی نہیں فیملی سے الحمدللہ مجھے کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں میری اگر آج میں ادھر آپ کے سامنے بیٹا ہوں اور اس لینڈ لائٹ گروپ آپ کمنیز کا چیئرمن میں بنا ہوں تو اس کے پیچھے صرف اور صرف میرے والدین اور میری فیملی کی سپورٹ ہیں ان کی کبھی بھی مجھے یہ شکایت نہیں رہی کہ آپ اتنا ٹائم کیوں اس چیز کو دے رہے آپ کیا کرتے ہو اس سے جو بھی میں نے ان کو ہمیشہ سمجھایا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں اور اس طرح اس طرح کرنا چاہتا ہوں تو الحمدللہ میری فیملی نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا جدھر ہم کسٹومرز یا اس کو آپ کے لئے جس سے ہم نے کام لینا ہوتا تھا ان کے پاس جس کے پاس بھی ہمیشہ سے گئے ہیں تو کئی نہ کئی سے ہمیں بہت زیادہ اس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے شرمندگی اور ان چیزوں کا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کس طرح پوسیبل ہے پھر وہی لوگ تین چار سال بعد واپس میرے پاس آئے کہ جو آپ تین سال پہلے کے رہتے تو عمران خان نے یا پی ٹی آئی کے پارٹی نے ان چیزوں کو بہت اچھے سے منیج کیا تھا ہینڈل کیا تھا پولیٹیکل کنسلٹنسی میڈیا ایڈو کیسی ان سب چیزوں کو تو پھر ہر کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ جو تم کہتے تھے تو وہ اس طرح ابھی ہمارے لئے کیا کرنا ہے تو ابھی اس کے لئے میں ہمیشہ ان کو پھر یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم اتنے سال پہلے یہ کام شروع کر چکے ہوتے تو ابھی ہمارے پاس یہ ایک ماہل سٹون ہم اچھے ہو کر چکے ہوتے تو ہر ڈل ذات یہ ہر کسی کی لائف میں لیکن میں نے اپنے اللہ کا کبھی بھی دامن نہیں چوڑا اسی سے مانگے اور اسی نے سارا پھر نظام جو انا کسی نے کسی طریقے سے میرا سیٹ کر کے میرا دماغ کو کولا ہے مجھے بصیرت اسی طرح دیئے کہ میں اسی پہ پھر چل پڑا ہوں تو میرے سارے مشکلات اللہ نے پھر اسی طریقے سے بہت آسانی سے حل کی ہے اسی کے ساتھ دیجئے ہمیں اجازت ملتے ہیں آپ سے نیکس پروگرام میں اللہ حافظ